اسلام علیکم میں ہوں محمد عزر اخلاق آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے بدھ پرستی کا آغاز کب اور کیسے ہوا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن کو ہٹ کر لیں تاکہ ہماری مزید ملاقات ہوتی رہے حضرت نوہ علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات و واقعات قرآن مجید و احدیث نبویہ اور صلف سالحین کے اقوال و اثار سے ماخوز ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوہ علیہ السلام کے درمیان دس کرن تھے اور وہ سب کے سب اسلام پر تھے اور یہ روایات بخاری میں ہیں کرن سے مراد ایک زمانے کے لوگ یا اس سے مراد مدت اور زمانہ ہے ان اچھے اور نیک زمانے کے لوگوں اور قوموں کے بعد ایسے حالات و واقعات ظاہر ہوئے جس کا نتیجہ شرک اور بدپرستی نکلا شرک اور بدپرستی کا سبب اور اپتدا سورہ نوہ میں کچھ یوں بیان ہے اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور نہ ہی ود سوا یاغوس یاؤک اور نصر کو چھوڑو یہ نوہ علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں پر وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمیں بنا کر رکھ لو اور انہی کا نام رکھ لو لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا ان کی پوجہ ابھی بھی نہیں کی تھی جب یہ مجسمیں بنانے والے ہلاک ہو گئے اور علم اٹھ گیا تو ان بوتوں اور مجسموں کی پوجہ پارٹ شروع ہو گئی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح والے بوت پرست بعد میں عرب کے اندر پھیل گئے اور اسی طرح فرمایا ہے حضرت اکرمہ زہاق قطادہ اور محمد بن عساق رحمت اللہ علیہ نے ابن جریر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے کے لوگ نیک تھے اور ان کے بہت سے پیروکار تھے جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو ان کی پیروی کرنے والے لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لیں تو اس سے ہمارا عبادت کا شوق زیادہ ہو جائے گا کیونکہ اس سے ان کی یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے گی تو یہ سوچ کر انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا لی پھر جب یہ فوت ہوئے تو ان کے بعد والے لوگوں کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ تم سے پہلے یہ لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان پر بارش پرستی رہتی تھی تو ابلیس کے کہنے پر ان بعد والے لوگوں نے بھی ان کی عبادت شروع کر دی ابن ابی حاتم سے معخوض ہے کہ حضرت عربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ود یاغوز یاؤک نصر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے اور ود سب سے بڑا تھا اور زیادہ نیکوکار تھا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سب سے پہلے کس کی پوجا کی گئی تھی ہمارے ساتھ رہیے گا